کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کی دو جوان بیٹیاں تھی ایک کی اس نے مالی سے شادی کر دی اور ایک کی کمہار سے شادی کر دی خافی عرصہ گزر گیا کسان ایک دن اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا اپنی بیٹی کا حال دریافت کیا بیٹی نے کہا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے یوں تو میرے دل کو کوئی غم نہیں مگر خدا سے ہر دم یہ دعا ہے کہ اگر بارش ہو جائے تو میرا باغ ہرہ برہ ہو جائے اگر دو چار دن اور پانی نہ ملا تو سارا باغ سوک جائے گا کسان اپنی بیٹی کو دعا دے کر وہاں سے روانہ ہوا اور کمہار کے گھر گیا بیٹی کو ہشحال دیکھا ادھر ادھر کی باتیں کی بیٹی نے کہا کہ باقی تو اللہ پاک کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک فکر کھائے جاتی ہے ہر روز بادل چھا جاتے ہیں جبکہ بنائے ہوئے سارے برطن سوکھنے کے لیے رکھے ہیں ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ خدا کرے بارش نہ ہو اس کے باپ نے کہا بیٹی بہن تیری بارش کی آرزو مند ہے کہ خدا کرے بارش ہو تاکہ اس کے باغ میں پودے نہ سوکھنے پائیں اور تجھ کو اپنے برطنوں کا حیال ہے کہ بارش نہ ہو اور وہ سوک جائے تو میں حد سے زیادہ پریشان ہوں کہ خدا سے کیا دعا مانگوں دونوں صورتیں یقین کی ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر سب چھوڑ دیتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائیں تو اللہ پاک پر چھوڑ دو وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے